نوال روی کانت کا ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے کہ pain is fact and suffering is choice مطلب درد ایک fact ہے ایک truth ہے اور اس درد کو آپ کیسے دیکھتے ہو کس mindset سے دیکھتے ہو کیا وہ درد آپ کو پیڑا دیتا ہے کیا وہ درد آپ کو دکھ دیتا ہے یا پھر وہ درد آپ کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے وہ درد آپ کے کریئر میں اور آپ کی پوری لائف میں آپ کو growth کی طرف لے کے جاتا ہے تو درد ہر انسان کی ساتھی ہوتی ہے میرا یہ ماننا ہے کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو درد کے ساتھ ہوتا ہے جب مرتا ہے تب بھی اسے درد ہوتا ہے اور پوری زندگی کہیں نہ کہیں درد کے ساتھی جھلنا پڑتا ہے ہر ایک چیز میں آپ کو درد ملے گا بیسکلی درد انسانوں کا ساتھی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ درد سے بھاگتے رہتے ہیں ایک دن میں بیٹھ کے ایسی سوچ رہا تھا کہ آخر کیوں سارے انسان درد سے بھاگتے ہیں کیوں آخر سارے انسان سکھ کی طرف جاتے ہیں جبکہ سب کو پتا ہے کہ سکھ کا جو راستہ ہوتا ہے وہ درد سے ہو کر گزرتا ہے اور درد سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے درد سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو اتنی بار جھل لو اتنی بار جھل لو کہ آپ کو درد ہی نہ لگے آپ کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ یہ میرے لئے درد ہے یا پھر یہ مجھے کشت دینے والی دکھ دینے والی پیڑا دینے والی کوئی چیز ہے اور بینا درد کے اور بینا سفرنگ سے آپ یا پھر کوئی بھی انسان دنیا میں آگے نہیں بڑھ سکتا گروت نہیں مل سکتی گروت کا جو راستہ ہے جو سکسس کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ ہے وہ درد سے گزرتا ہے سو بینا درد کے کچھ نہیں ہو سکتا اور ایک بہت ہی امپورٹنڈ کوششن جو لوگ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں اپنی لائف میں کون سا درد جھلنا چاہتا ہوں کیونکہ درد تو سب کسی کو جھلنا ہے کیونکہ فیکٹ ہے وہ تو آپ اگر اپنے آپ سے یہ سوال کرو گے کہ میں کون سا درد جھل سکتا ہوں اور میں کون سا درد جھلنا چاہتا ہوں تو اس سے آپ کا راستہ بہت ہی کلیر ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کسی بھی ایک گول کو سیٹ کرتے ہو تو آپ یہ بھی سیٹ کرتے ہو کہ مجھے کون سا درد جھلنا ہے مجھے کون سا دکھ جھلنا ہے کیونکہ بینہ درد کے آپ کوئی بھی گول اور کوئی تارگیٹ کو اچیو نہیں کر سکتے ہو انگلیس میں ایک بہت بھی فیمیس فریز ہے کہ چوزنگ ایسیٹ اف گول ایسیٹ اف پرابلیمز سو آپ کو یہ چوائس کرنا پڑے گا آپ کو یہ چوز کرنا پڑے گا میں کون سا درد جھلنے کے لئے تیار ہوں This is it I am Fran Chimimi Thank you so much